ویلکم ریل سٹیٹ میں ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے اور آپ لوگ اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں ریل سٹیٹ میں ٹریڈنگ لوگ کر کیسے رہے ہیں آپ کو میں اس کے جلدی جلدی چار پانچ پوائنٹس بتاؤں گا اور آپ کو سمجھ لگ جگی کہ یہ ڈیمنشن آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے آپ نے اس میں آنا چاہتے ہیں یا آپ اس میں آ سکتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب ابھی آپ کو مل جائیں گے ٹریڈر کیا کرتا ہے ٹریڈر سب سے پہلے اپنا ویجن کلیر کرتا ہے ویجن اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر کے ساتھ یا میری فیزیبلیٹی کے ساتھ موبیلیٹی کے ساتھ یہ ایریا مجھے بہت زیادہ قریب پڑتا ہے وہ اس کے اندر دیکھتا ہے کہ کون سی چیز نائی ڈیویلپ ہو رہی ہے وہ اس ڈیویلپنگ چیز کے اندر انویسٹ کر دیتا ہے اس کے پاس جو بھی تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں اس نے اس میں انویسٹ کر دی اب جب اس نے اس میں انویسٹ کیے وہ کچھ ٹائم کے بعد بڑھ جاتے ہیں فور اگزمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں پچاس لاکھ رپے کا پلوٹ کیا اور یہ ایک کروڑ رپے کا ہو گیا اس کا کچھ ٹائم کے بعد تو وہ کیا کرے گا تین چار پلوٹ اس نے اس ٹائم لیے تھے تو اب اس میں بیس لاکھ کا پلوٹ تیس لاکھ کے پلوٹ پندرہ لاکھ کے پلوٹ سب آتے ہیں آپ نے یہ ایک فگر پچاس لاکھ والا آپ نے وہ میں نے اگزمپل دینے کے لیے آپ لوگوں کی ہے پچاس لاکھ رپے کا اس نے پلوٹ لیا ایک کروڑ پہ کا ہو گیا اس کے پاس پانچ پلوٹ ہے پانچ کروڑ پہ کا اس کے پلوٹ ہو گئے اس نے اپنا ایک پلوٹ اس کا ایک کروڑ پانچ لاکھ رپے کا بک رہا تھا اس نے سیل کر دیا دوبارہ اس کو اسی طرح کا پلوٹ اسی سائز کا نائنٹی ایٹ لیکس اٹھانوے لاکھ رپے کا مل رہا تھا اس نے پھر لے لیا ایک کروڑ تین لاکھ رپے کا بک رہا تھا اس نے پانچ لاکھ روپے پروفٹ کر کے پھر دے دیا اب کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ میں سوسائٹی کے ساتھ شروع سے اٹیچ ہوں اس جگہ پہ میں نے اتنا ریٹ چل رہا ہے اتنی یہاں پہ بائنگ ہے اتنی یہاں پہ سیلنگ ہے تو وہ چھوٹی سی ایک ایریے کا ٹریڈر بن جاتے ہیں اسی طرح سے ایک بڑے علاقے کا ٹریڈر ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک پورے شہر کا ٹریڈر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں میں سے جو بھی ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے جس کے پاس کچھ سرمایہ ہے جو چاہتا ہے کہ میں تو پلوٹ لوں اور پلوٹ کے اوپر ٹریڈنگ کر دوں یہ بالکل ایک ڈائیمنشن ہے بہت خوبصورت بہت اچھی ڈائیمنشن ہے آپ آسانی سے اس میں جا سکتے ہیں آپ نے بس کرنا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا ایریہ سلیک کرنے اپنا بجٹ سلیک کرنے آپ کو ادھر بھی کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑے گی مگر یہاں پہ کنسلٹنٹ کے بغیر بھی گزارہ چل جائے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ کنسلٹنٹ اگر آپ بڑے لیول کے اوپر یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کنسلٹنٹ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہر جگہ سے انفارمیشن ڈسکیشن آپ کو کچھ مل جائے گا آپ کچھ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ یہ اگر آپ ایک چھوٹے سے ایریے کے اندر یہ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کنسلٹنٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہے پھر آپ خود بھی کر لیں گے تو یہ اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ آپ ٹریننگ سٹارٹ کر سکیں اس طرح سے دنیا ٹریننگ کر کے کما رہی ہے لوگوں کے پاس پیسے ہیں میری جو ٹیم ہے میں نے یہ فیسیلٹی دی ہوئی ہے لوگوں کو کہ اگر آپ لوگ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ پھر بھی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں مارکیٹ کا نہیں پتا میں یہ نہیں پتا تو میری ایک الگ ٹیم اس کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے جو صرف لوگوں کو ٹریننگ کروا کر دیتی ہے تو آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے بھی آپ لوگ دسکشن کر سکتے ہیں مجھ سے بھی آپ لوگ دسکشن کر سکتے ہیں مگر ٹریننگ اس بندے کے لیے ہے جس کے پاس ایک پیسے ویکنڈ پڑے ہوئے ہو فری پڑے ہوئے ہو اور وہ ان سے کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہو تو اس سے یہ بہت خوبصورت بزنس ہے اور وہ لانگ ٹم پیسے بھی نہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہو وہ چاہ رہا ہو کہ پیسے کیش ان ہینڈ بھی رہے روٹیٹ ہوتا رہے سرکل میں رہے سنت بھی ہے ٹریڈنگ بہت خوبصورت چیز ہے آپ کے پاس پوزیشن ہوتی ہے پلوٹ ہوتا ہے پلوٹ کبھی بھی آپ کو لانس نہیں دیتا تو اس طرح سے لوگ مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ کر رہے ہیں ڈیلی بیسز پہ اربوں کھربوں روپے کی بہریہ کے اندر گلبرگ کے اندر ہر جگہ پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے آپ لوگ بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ریال سیٹ کے اندر ٹریڈنگ اس کو کہتے ہیں جناب اب آپ میں سے جو بھی کرنا چاہے وہ ایزی لی جو اینا وہ ٹریڈنگ ریال سیٹ کے اندر کر سکتے ہیں یہ بات ہے